بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ریسپیکٹڈ بیورز ٹوئنٹی سیونت آف میں یعنی آج کے دن کے نیشنل اور انٹرنیشنل کرنٹ افیرز اس کی کچھ ہائی لائٹس ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ انہی چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں اسیسٹرن ڈیریکٹر کی جاپس اور انسپیکٹر انویسٹیگیشن کی جاپس پنجاب پبلسلس کمیشن فیڈرل پبلسلس کمیشن کے تروں آنے والی تمام جاپس کے انٹرویوز اور ان کے جو ریٹن پارٹ کے اندر کرنٹ افیرز کے پورشن آتے ہیں ان کی ہم کمپریہنسیو اور کمپلیٹ سٹڈی کر رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پہلا کوئسٹن ہے فیڈرل بجٹ آف ٹو تھاؤزرن ٹوئنٹی ٹری اور ٹوئنٹی فور دوزار تیس چوبیس کا جو وفاقی بجٹ ہے یہ کس تاریخ کو پیش کیا جائے گا تو وفاقی بجٹ دوزار تیس دوزار چوبیس وزیر خزانہ اسحاق دار نو جون کو پیش کریں گے نو جون کو یہ جو بجٹ ہے یہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے گا اور اس بجٹ کے پیش ہو جانے کے بعد پھر اس کی باقیدہ منظوری ہوگی اور پھر جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ مختلف جو تاریخیں ہوں گی ان کے اوپر اپنے اپنے بجٹ پیش کریں گی اکارڈنگ ٹو لیٹس ریپورٹ پر کیپیٹا انکم ان پاکستان فر دا فسکل ائر ٹو تھاؤزنین ٹوئنٹی ٹو دوزار بائیس کے جو مالی سال گزرا ہے اس مالی سال میں پاکستان کے ایک شہری کی جو پر کیپیٹا انکم بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے لیٹس ریپورٹ کے مطابق تو لیٹس جو آداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت پر کیپیٹا انکم پندرہ سو اڑسٹھ یو ایس ڈالر بنتے ہیں سالانہ پندرہ سو اڑسٹھ ایک ہزار پانچ سو اڑسٹھ یو ایس ڈالر بنتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو شارٹ ٹرم انفلیشن ریکارڈ کی گئی ہے وہ کتنی ریکارڈ کی گئی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو شارٹ ٹرم انفلیشن ریکارڈ کی گئی تھی وہ 48.35 پرسنٹ تھی یعنی پاکستان میں تاریخ کی سب سے زیادہ یہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی تھی مہے کے لیے ہی اور پھر بعد میں یہ گر کے تھوڑی سی کم ہوئی تھی اور یہ جو ایس پی آئی ہوتا ہے جسے سینسٹیف پرائیس انڈیکسنگ کہتے ہیں یہ اس کے اداد و شمار ہیں اور ایس پی آئی کے اداد و شمار کے مطابق پاکستان میں میرے کے مہینے میں جو شارٹرم انفلیشن تھی وہ 48.35 پرسنٹ تک گئی تھی جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی ریکارڈ نہیں کی گئی تھی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں وہ کس قدر خراب ہیں پروفیٹ آن فورن انویسمنٹ فیل بائی ڈیش پرسنٹ ان فسکل ایر ٹو تھاؤزنان ٹوئنڈی ٹو دوہزار بائیس میں ہیوی انڈسٹری جو بگ انڈسٹری ہے اس کی گروت میں بھی کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے اگریکلچر پروڈکٹس میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے اس کے ساتھ جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ جسے ایف ڈی آئی کہتے ہیں وہ بھی پہلے کے نسبت بہت زیادہ گر چکی ہیں اور یہ اداد و شمار کے مطابق تقریباً اپنے سابقہ جو مالی سال تھا اس کے مقابلے میں 83 فیصد کم ہو چکی ہیں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت جو فورن انویسمنٹ ہے وہ خطے کے تمام ممالک میں سب سے کم ترین شرعہ کے اوپر ہے صرف افغانستان ہمارے مقابلے میں ایک ایسا کنٹری بنتا ہے جہاں پہ جو فورن انویسمنٹ ہے وہ ہم سے تھوڑی سی کم موری یا باقی خطے کے ریجن کے جتے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ جو فورن انویسمنٹ ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہو رہی ہے پاکستان میں جو دوزار بائیس کا بدترین تاریخی سیلاب آیا تھا اس سیلاب سے پاکستان ابھی تک باہر نہیں آ پایا معاشی طور پر تو اس کو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ورل بینک کے جو بورڈ آف ڈریکٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ رقم کی منظوری دی گئے اور یہ جو رقم ہے یہ تقریباً دو سو تیرہ ملین یو ایس ڈالر بنتا ہے تو پاکستان کے لیے ورل بینک نے دو سو تیرہ ملین یو ایس ڈالر ڈریکٹلی جو پاکستان نے پاکستان کو ملنے ہیں ورل بینک کی طرف سے اس کے لیے پاکستان کو چار سو ملین یو ایس ڈالر Asian Development Bank کی طرف سے بھی ملنے ہیں ADB کی طرف سے وہ بعد میں ملنے ہیں اور یہ 213 ملین ڈالر جو ہیں یہ پاکستان کو total 575 ملین US ڈالر دے گا World Bank اس میں سے 213 ملین ڈالر اب دیا جا رہے ہیں باقی بعد میں دیے جائیں گے اور 400 ملین ڈالر Asian Development Bank دے گا total پاکستان کو یہ تقریبا 975 ملین ڈالر مل رہے ہیں 2022 کے جو flood affected لوگ ہیں اور پاکستان کا جو موشی loss ہوا ہے اس سے نپٹنے کے لیے who is the current prime minister of Lebanon Lebanon کے جو موجودہ prime minister ہیں وہ کون سے ہیں تو Lebanon کے موجودہ prime minister آج کل خبروں میں بھی ہیں نجیب مکاتی ان کا نام ہے جو Lebanon کا central bank ہے Lebanon کے central bank کے governor جو کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کی طرف سے ان کے arrest warrant بھی جاری کیے گئے ہیں fraud کی وجہ سے ان کو اب یہ ہٹا رہے ہیں نجیب مکاتی اس لیے آج کل خبروں میں ان ہیں تو اس لیے میں نے ان کو current affair کے question میں شامل کیا ہے who was the most powerful US secretary of state US secretary of state ایک powerful عوضہ ہوتا ہے موجودہ US جو secretary of state وہ انتھونی بلنکن ہے جن کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کے علاوہ جو ہیلی کلنٹن ہے جن کا تعلق فارمر جو US president ہے بل کلنٹن ان کی یہ وائف ہیں اور اس کے علاوہ یہ ڈیموکریٹس کی طرف سے صدارتی انتخابات بھی لڑ چکی ہیں سال دوزار بیس میں جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے سوری سولہ میں جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے تو ٹرمٹ کے اگینس جو کہ Republican candidate تھے ان کے اگینس ڈیموکریٹ کی طرف سے یہ کلنٹن ہی آئی تھی یہ بھی US secretary of state رہ چکی ہیں اس کے علاوہ یہاں پوچھا گیا ہے کہ ان تمام US secretary of state USA کی ہسٹری میں سب سے powerful secretary of state کون سے تھے تو ان کا نام ہینری کسینجر تھا ہینری کسینجر بہت ہی important اور بہت ہی powerful figure تھے United States of America میں جو کہ اب 100 سال کے ہو چکے ان کی پچھلے دنوں 100 سالہ جو تقریبات ہیں وہ منائی گئی ہیں ان کی پرسدے منائی گئی ہیں یہ اتنے powerful تھے کہ انہیں مانا جاتا ہے کہ جو چائنا کے ساتھ USA کے relation تھے ان کے پیچھے بھی ہینری کسینجر کا ہاتھ تھا اس کے علاوہ جو رشیہ کی ویت نوم کی وار تھی اس کے پیچھے بھی انہیں مانا جاتا ہے اور جو ان دنوں کے اندر میڈل ایس کے ممالک کے ساتھ USA کے جو تعلقات تھے ان کے پیچھے بھی ہینری کسینجر تھے اس کے ساتھ ایک ملاقات جو ہینری کسینجر کی کروائی تھی چائنا کے ساتھ اس کے اندر پاکستان کا کردار بھی شامل ہے جو پاکستانی اس وقت کے جنرل یایہ خان تھے انہوں نے یہ ملاقات کروائی تھی چائنا کے درمان اور یونیٹڈ سیس آف امریکہ کے درمیان چنانچہ بیجنگ کے اندر یہ ایک ملاقات ہوئی تھی نو جولائی کا مہینہ بنے گا نو جولائی انیس سو اکتر کو جو ملاقات کروائی گئی تھی ہینری کسینجر کے درمیان اور اس کے ساتھ جو چائنا کے اس وقت کے پرائم منسٹر تھے یو این لائی کے درمیان یہ ملاقات ہوئی تھی بیجنگ میں اور اس ملاقات کے پیچھے پاکستان کا کردار تھا پھر بعد میں جو پریزیڈنٹ تھے ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی یونیٹڈ سیٹس آف امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے نکسن بھی اور گرارڈ فورڈ بھی دونوں جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے پھر بار بار ملاقاتیں کی تھی چائنا کے ساتھ اب بعد میں ویٹنم وار ہوئی اور پھر سارے معاملات آگے چلے تو اب تک یہ مانا جاتا ہے کہ جو ہینری کسینجر ہیں یہ امریکہ کے سب سے زیادہ با اختیار اور سب سے زیادہ پاورفل شخصیت تھے اس وقت کے اور ابھی بھی انہیں جو بہت سارے ریپبلکنز پولیٹیشن ہیں یا ڈیموکرائٹ کی جو پولیٹیشنز ہیں وہ ان سے مختلف معاملات کے اوپر رائے لیتے ہیں ان کی جو برڈے تھی اس کے اوپر ہلک لینڈن بھی بقیدہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے تھے جن کے اوپر میں بقیدہ ان کے رائے لیتی تھی اس کے علاوہ بوش کے دور کے اندر جو اراک وار ہوئی تھی اور اس کے ساتھ جو افغان وار ہوئی تھی اس وار کے اندر بھی ہنری کسینجر کے کا نام آتا رہا تھا کہ بقیدہ ان کیا ذہن ہے اس ساری چیزوں کے پیچھے اس لیے یونیٹیٹ شیرس آف امریکہ کے یہ سب سے پاور فل سیکریٹی آف سٹیٹ مانے جاتے ہیں یہ ہیں آج کے کرنٹ اف ایس کے کوسٹن آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اور بجٹ چونکہ آنے والا ہے تو آنے والے دنوں میں فسکل ایر سے ریلیٹیڈ بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں ان کو آپ لوگ اپنے مائن میں رکھئے گا اور انشاءاللہ باقی جو مزید معاملات ہیں وہ بھی ہم دیکھے چلیں گے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں ویڈیو شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ